ایک اور سوال جو بار بار آتا ہے غالباً اس آخری مرتبہ سے اب محفوظ کر لینا چاہیے کہ نماز میں اپنی زبان میں دعائیں مانگنا یہ جائز نہیں ہے دیکھئے شریعت نے ایک زبان ان تمام عذکار و عورات میں وہ رکھی ہے جسے گوئے آپ کہیں سرکاری زبان ہے اور وہ ہے حربی اور ایک زبان وہ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے کہ غیر عربی میں بولو تو کوئی حرج نہیں جتنی فرض اور واجب درجے کی چیزیں ہیں اس میں زبان کا لحاظر کنا یہ ضروری ہے فرض مثلا تکبیل تحریمہ ہے نماز کے اللہ اکبر اب یہ کیا ہے فرض ہے نا اب اگر ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ اجازتیں دی جا سکتی کیونکہ اس طرح وہ فرض اور واجب درجے کی چیزوں میں سرکاری زبان کو ختم کر رہا ہے جب وہ رکوع میں جاتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے اور تصویح پڑھتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار میرا پالنے والا بڑی عظمتوں والا وہ اسی جملے کو پڑھ دی کہ پاک ہے میرا پروردگار عظمتوں والا یہ ٹھیک نہیں ہے اسے سبحان ربی العالی اور سبحان ربی العظیم ہی پڑھنا پڑے گا کیونکہ نماز عربی زبان کے علاوہ نہیں ہوگی اب مثلا اس نے سورت پڑھنیا قل ہو اللہ احد اور وہ پڑھتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالی بے مثال ہے بے مثل ہے یقتہ ہے یہ ترجمہ ہے بلکل صحیح ترجمہ ہے لیکن یہ نماز میں تھوڑی پڑھا جا سکتا ہے اگر فرض اور واجب اذکار کی زبان تبدیل کرنے کا اختیار دے دیں اور لوگ اس پہ آ جائیں تو قرآن کریم کے ترجمے کا لوگ ادا کریں گے ایک بنگالی ہے تو وہ بنگلہ میں ادا کرے گا ایک انگریز ہے تو انگریزی میں ادا کرے گا ایک مسلمان ہے تو وہ اپنی اردو پشتو زبان میں ادا کرے گا جو بھی اس کی زبان ہے تو ہوتے ہوتے یہ دین کی بنیاد جو ہے نا قرآن کریم اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ سب کی سب ایک زبان دوسری زبان تیس زبان کچھ کا کچھ ہو جائیں گی تورات اور انجیل میں کیوں بگاڑایا آسمانی صحیحوں میں کیوں بگاڑایا اس لیے کہ انہیں اجازت مل گئی تھی ان کے علماء اور مشایخ کی طرف سے کہ جتنا کچھ تورات اور انجیل میں آیا ہے نا اسے اپنی زبان میں پڑھ لیا کرو اس امت میں علماء نے کبھی بھی اجازت اس کی نہیں دی وہ کہتے ہیں جو فرض اور واجب درجے کی چیزیں ہیں یہاں زبان کی پابندی سر رہی ہے یہاں جو فرض اور واجب درجے کی چیزیں نہیں ہیں بس انہیں ایک آدمی بیت الخلاہ میں گیا وہ اشرم سے واپس آتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ غفرانک اللہ مجھے معاف فرما اس آدمی کو غفرانک کہنا مشکل ہے کہنا تو اسے چاہیے عربی میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعلق کی وجہ سے لیکن فرض کر لیجئے اس کے لیے مشکل ہے یا نہیں یاد ہو رہا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما تو یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ یہ فرض اور واجب کے درجے کی چیزیں تو نہیں ہیں مثلا کہ اس نے پڑھنا ہے کہ اللہ مرحم نہیں اللہ مجھ پر رحم فرما تو اردو میں ہی کہہ دیتا ہے اور وہ پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے جیسے انسان اپنی دعاوں میں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ترجمہ کر کے اس سے مانگتا ہے بالکل ٹھیک ہے کیونکہ فرض اور واجب نہیں ہے اب آگیا آپ کا مسئلہ اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اپنی زبان سے دعا یعنی وہ دعائیں مانگنے ہیں جو اپنی زبان میں ہیں مثلا سجدے میں اس نے پڑھنا تھا کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شئیہ اللہ اور یقینا اللہ ہی میرا پروردگار ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اب وہ اسے اردو میں پڑھ دے اور عربی کو چھوڑ دے یہ چیز درست نہیں ہے نماز ٹوٹ جائے گی ایسی درود شریف ہے درود شریف کے بعد اس نے جو دعائیں مانگنی تھی ربناتی نہ فی الدنیا حسنہ اس نے اردو میں پڑھنا شروع کر دیا پنجابی میں پڑھنا شروع کر دیا تو یہ نماز کی ٹوٹ جائے گی نماز ہوگی ہی نہیں دوبارہ نئے سرے سے پڑھنی پڑھے گی تو اس سے فرض اور واجب اسی وجہ سے ہنفی فقہہ نے جمعے کے خطبے کی زبان کو بھی بدلنے نہیں دیا انہوں نے کہا سینکڑوں نے ہزاروں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و افغانستان آئے ہیں ایران فتح ہوا ہے ایران کی زیر قیادت جتنے علاقے تھے فتح ہوا ہیں خالص وہ علاقے جہاں پہ فارسی بولی جاتی تھی اس کے بوجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ خطبہ عربی میں ہی پڑھتے رہے ہیں یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں چار سال قابل میں گورنر رہے ہیں اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو فارسی کچھ نہ پچانے لگی تھی اس کے بوجود جمعہ کا خطبہ یہ حضرات ہمیشہ عربی میں پڑھتے رہے ہیں ہنفی فقہہ کہتے ہیں اس دیئے کہ خطبہ واجب ہے اور واجب کی زبان نہیں تبدیل کی جا سکتے وہ اجازت نہیں دیتے لہٰذا نماز میں اپنی زبان اردو پشتو فارسی انگلیش اس سے کوئی دعائیں اس کا ترجمہ دعا کا کر کے پڑھے گا یا ان زبانوں میں پڑھے گا تو اس کی نماز باطل قرار پائے گی دوارا نیماز پڑھنیوگی دوارا نیماز پڑھنیوگی